ہالو فرینڈز محبت دکتا موڈیویشنل سپیکر سواگت ہے آپ کا آپ کے چینل پہ اوراد ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کسی بھی ایم ایل ایم یا نیٹ ورک مارکٹنگ کمپنی میں ہیں تو آپ کو یہ تین کام بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر یہ تین کام کرتے ہیں تو آپ کسی بھی لیول پہ ہو کسی بھی اچائی میں ہو اور کتنا بھی آپ نے پیسہ کمال لیا ہو تو آپ بلکل جمین پہ ہو جائیں گے اور پوری طریقے سے برباد ہو جائیں گے تو اس لئے تین کام بلکل بھی مت کریے گا کیونکہ یہاں کی جو رول سے ہیں ان کو جرور فالو کریے اور جو آپ کا پلائن کا ہے ان کو بھی فالو کریے ویڈیو جو ہے آپ کے لئے بہت ہی انٹرسٹیم ہونے والا ہے کیونکہ جو ایم ایل ایم میں ان کے لئے بہت ہی انٹرسٹیم ہونے والا ہے ویڈیو کو پورا لاشت اجاب رو دیکھئے گا آج ہم آپ کو بتا دیں اس کے پہلے ہم نے 4 basic اور 10 core step بتایا تھے جو آپ کو فالو کرنے ہیں تو ان کی جو لنک ہے میں ان کے ڈسکرپسن میں دے دوں گا اس ویڈیو کے لاشت میں نیچے ڈسکرپسن میں اس کو آپ جرور ایک بار دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یہ تین جو کام ہیں جو نہیں کرنے ہیں آپ کو کیونکہ اگر یہ تین کام کرتے ہیں تو آپ کا بیجنس پوری طریقے سے خراب ہو جائے گا کیونکہ جو اگر آپ نئے آئے ہیں تو آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس بیجنس میں ایم ایل ایم انٹرسٹی میں بہت بہت سواگت ہے کیونکہ اگر آپ ایم ایل ایم میں نئے آئے ہیں تو یہ انڈریسٹی جو ہے بہت بڑی انڈریسٹی ہے اس میں آپ کے سارے ڈریم سارے سپنے جو ہے پورے ہوں گے تو اس لیے جو ہے اس انڈریسٹی کو جو ہے بہت بڑا مان کر اس کو جو ہے ماننا کہہ ہے ہی ہی بہت بڑا اس لیے جو ہے اس کو سمجھے کہ اس کی گہرائی کو سمجھے یہاں کے رول سمجھے کیونکہ جو آپ باہری گیان ہیں اب بہت سارے چھیتروں سے لوگ آتے ہیں بہت سارے جو کمپنیاں ہیں اس میں ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں ڈاکٹر وکیل انجینئر ہر پیکار کے کسان اور جو ہے آپ کا مددور کوئی جو ہے نوکری کر رہا ہے کوئی چھوٹی نوکری کر رہا ہے کوئی بڑی نوکری کر رہا ہے کوئی تریڈیشنل بیجنس کر رہا ہے تو ہر ٹائپ کے جو لوگ آتے ہیں کیونکہ ہر ٹائپ میں الگ الگ سپنے لے کر آتے ہیں اس بیجنس میں اور اپنا جو باہری گیان ہے اس کو یہاں لگانے لگتے ہیں تو اس لئے جو باہری گیان ہے وہ گیان آپ کا یہاں کام نہیں آتا ہے کیونکہ جب ملٹی لیبل مارکٹنگ اس انڈسٹی کے جو شروعات ہوئی تھی تب ہی جو ہے یہاں کے جو رول سے بنا دیئے گئے تھے پھور بیسک ٹین کور سٹیپ تھری کارڈینلز رول اور تھری پاورز تو اس لئے جو یہاں کے رول سے ان کو فالو کرنا ہے باہری گیان ملکل بھی کام نہیں آیا جائے جب بھی بھی نیا کام جب بھی آپ کوئی نیا کام کرتے ہیں تو اپنے اپلائن سے ایک بار جرور پہنچ لی جائے ایک جیامپل جیسے مال لیجئے کہ آپ نے پرچے چھپوا ہے اور آپ نے جو نیا نیا آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنا بزنس بہت تیجی سے گروہ کروں اور جیسے آپ کو پلان ملے تو آپ کے اندر راگ لگ جاتی ہے کہ میں اپنے سارے سپنے پورے کر لوں گا اور میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا اور دھیرے دھیرے آپ پھیل ہونا چالوں کر لیتے ہیں کیونکہ آپ اپنا دیمائیت لگاتے ہیں باہری گیان لگاتے ہیں کیونکہ باہری گیان تو یہاں کام نہیں آتا ہے تو اس لیے جو ہے جو باہری گیان ہے اس کو آپ بلکل بھی نہیں لگانا ہے تو یہاں کے رول سے ان کو فالو کریں تو سب سے پہلے آپ اپنے کوئی بھی نیا کام کر رہے ہیں اس بیجنس میں تو اپلائن سے ایک بار ضرور بات کر لیے جیسے ماں لیجے کہ آپ نے پرچے چھپوا ہے وہ پرچے آپ نے باٹنے لگے تو پرچے باٹیں گے تو اس سے ریجلٹ نہیں آئے کیونکہ آپ کا اپلائن کہیں کہیں پہلے کر چکا ہوگا کیونکہ جو آپ کا ایکٹیو اینڈ گوین اپلائن ہوتا ہے گروہ جو بہت تیجی سے گروہ کر رہا ہے آپ کے اپلائن ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوگا پھر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوگا تو اس کو جو سب سے زیادہ تیج کام کر رہا ہے ایکٹیو ہو اور گروہ زیادہ کر رہا ہے تو اس سے آپ کے سمپرک میں رہنا ہے اپنے اپلائن سے تو رہنا ہے اس سے بھی رہنا ہے تو اس لیے جو ہے آپ کو اس سے جو ہے سمپرک میں رہنا ہے اور اس سے آپ کو جانکاری لینا ہے پہلے تو اپنے اپلائن سے لینا ہے پھر اس کے بعد اس سے ایک بار ضرور پوچھ لینا ہے کیونکہ جو پرچے آپ باٹنے کام کر رہے ہیں اس سے ریجلٹ بھی نہیں آئے گا اور دوسرا کام جیسے مالی جی کہ کوئی بکتی پروڈیکٹ خریدنا چاہ رہا ہے کمپنی میں جوائن ہونا چاہ رہا ہے کوئی پیکر لینا چاہ رہا ہے تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ جوائن تو کہنے کے لیے کر دیتا ہے کہ میں تو جوائن تو کل دوں گا مگر میرے پاس اتنے پیسے ہیں وہ کیا کر رہا ہے کہ بہانہ بنا رہا ہے کہ میرے پاس جیسے مالی جی کہ آپ کا کوئی چھہ ہزار کا پروڈیکٹ ہے اور اس میں آپ نے وہ کہہ دیا کہ میرے پاس تو تینی ہزار ہیں چار ہزار ہیں باقی پیسے آپ لگا دیجئے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنا پیسے لگانے لگتے ہیں اس میں آپ کی گلتی یہ ہو جاتے ہیں کہ آپ دھیرے دھیرے کمجور ہوتے ہیں پیسے سے اور آپ کا بیجنس کرنے کی اچھا نہیں ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے لوگوں کو پیسے لگا دیا ہے اگر اس کو کام کرنا ہوگا تو آپ کے ساتھ پورا پیسے لے کر آئے گا اور آپ کے ساتھ بیجنس کرے گا تو یہ آپ بلکل دماغ سے اٹا دیجئے کہ ہم کو کسی کا اپنے جب سے پیسہ لگانا ہے کیونکہ جو ہم لوگوں نے گلتی کی جو لوگ گلتیاں کرتے ہیں سروعات میں جن کو نالد نہیں ہوتا تو آپ اس گلتی سے بس سکتے ہیں تو یہ کام بلکل بھی نہیں کرنا ہے دوسرا کام ہے کوئی بھی نگیٹو بات جیسے ہی آپ کوئی نگیٹو بات کرتے ہیں اپنے ٹیم میں اور اپنے کراس لائن سے کراس لائن کس کو کہیں گے جو آپ کا اپ لائن ہوگا کہیں نہ کہیں تو آپ کا اپ لائن کا ہی بزنیس ہوگا جیسے آپ کے اوپر ہے اس کے اوپر ہے país کے اوپر ہے کراس لائن تو وہیں سے صوبات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں اپنے اپ لائن کا بزنیس آپ خراب کرتے ہیں نگیٹو بات کر کے جیسے کوئٹ نگیٹو سب سیادہ ہم ڈسکسن کہاں کرتے ہیں کراس لائن سے کمپنی میں یہ نہیں ہے کمپنی پروڈکٹ اچھے نہیں ہمارے اپلائن اچھے نہیں یہاں کی ٹریننگ سسٹم اچھا نہیں ہے کمپنی پروڈیکٹ بہلے کمپنی پروڈیکٹ بہت اچھے ہو مگر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کا نگیتو جو ہے پھلانے لگتے ہیں جب پھلاتے ہیں جب آپ کا بجنے جو ہے تیما چلا ہوتا ہے یا اچھا بھی چلا ہوتا ہے تب بھی آپ پھلانے لگتے ہیں تو اس لئے جو ہے آپ کو بلکل بھی نہیں پھلانا ہے اور آپ کو جو ہے کیا کرنا ہے کہ اس سے بلکل بھی اس طریقے کے بات نہیں کرنا ہے اپنے ٹیم کے سامنے تو بلکل بھی نہ کریے گا اور کراس لائن کے سامنے بلکل نہ کریے گا کیونکہ کراس لائن کرتے ہیں تو آپ کے سینئر کا بجنس خراب ہو رہا ہے اور سینئر کا اگر بجنس خراب ہوگا تو کہیں نہ کہیں آپ کا بھی بجنس خراب ہو رہا ہے کیونکہ جو سینئر کا بجنس خراب ہوگا تو اپنا کام کرنے میں لگ جائے گا اور آپ اس کو ٹومنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ٹیم میں آ جائے میرے ساتھ کام کرے تمہیں پڑی ایسے اس سے پیسہ بھی کماؤں گا گلتیے کرنے لگتے ہیں سینئرک اگر آپ بجنس خراب کریں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا بھی خراب ہوگا کیونکہ اگر اس کا بجنس خراب ہوگا تو اپنے کام یعنی اپنا لکھ بڑھانے کے چکر میں رہے گا تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کو سمیں کم دے گا تو اس لیے جو ہے آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں رکھنا ہے اور اس سے جو آپ سوچیں گے کہ یہ آ جاتا میرے ٹیم میں تو میرا بجنس بہت آگے بڑھ جاتا تو یہ چیزیں آپ کو بلکل بھی نہیں کرنے کیونکہ اگر آپ کے سینئر کا بجنس خراب ہوا تو آپ کا بھی بجنس خراب ہوگا اور اگر آپ کیوں اس کا بجنس صحیح چلا ہے تو آپ کی مدد کرے گا وہ تو آپ گروہ ہوں گے اور کراس لائن سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اگر آپ سوچیں گے یہ آ جائے گا میرے اسپاس میں ہم نے بہت سارے لوگوں دیکھا جو دوسروں کو ٹوڑتے رہتے ہیں اور اپنے ساتھ جوائن کرانے کے لئے کہ میرا بجنس بڑھیا ہو گئی بڑھیا کام کر رہا ہے تم کیا میرے جاننے والے تھے بھلے جاننے والا رہا ہو کچھ بھی رہا آپ کے پریبار کا کیوں نہ ہو کہیں دور کا استعدار کیوں نہ ہو اس سے آپ کو بلکل دور کرنا تو اس لیے جو ہے یہ آپ کو نگیٹیو بات بلکل بھی نہیں کرنا ہے رہنا ہے اس کو آپ لب لائن بولیے اس سے آپ پیار کریے کہ میرا کراس لائن ہے یہ اوپر اٹھے تو میں اس سے زیادہ اوپر اٹھیں گے کیونکہ یہ آپ کی مدد ہونے والی تیسرا ہے آپ کا کسی کے پیسے ایگو اور فیملی سے چھینڈ چھانڈ بلکل نہ کریں اور یہ جو تیسرا ٹاپک ہے بہت ہی میں ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ چاہے ایم ایل ایم میں ہو چاہے باہری دنیا میں ہو یہ کام آنے والا ہے کیونکہ اگر آپ کسی کے پیسے جیسے باہری دنیا میں پیسے چھینڈ چھانڈ کریں گے یہاں ہیں تو پیسے چھینڈ چھانڈ کریں گے تو آپ کا بزنس خراب ہوگا جیسے مالی جی کسی نے پروڈیکٹ خریدنے یا آپ کا جو اور پیکج خریدنے کے لئے پیسہ دیا اور آپ نے کیا کیا جیسے آپ کا بہت بڑی کام چلنا ہے تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے تھوڑا پیسہ روک دیا یا ہم کو کسی اور کام میں لگا دیں گے یا آپ کا بزنس نہیں چلنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو آپ نے مووی دیکھ لیا کوئی سوپنگ خرید لیا کوئی چیز خریدنا چاہے رہے تھے موبائل خریدنا چاہے رہے تھے یا کچھ اور چیز خریدنا چاہے رہے تھے وہ چیز آپ نے خرید لیا اور وہاں کیا ہوا کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ کمجور ہو گیا وہ جو آپ کا پیسہ اس سے آپ نے خرچ کر دیا اب وہاں جب آپ پیسط لگا نہیں پہنے جیسے آپ سے خرچ ہو گیا کیونکہ آپ پہلے سے بھی تنگی چل لہی تھیں کچھ لوگ جانبود کے روکتے ہیں جب آپ نے وہاں پیسط نہیں لگایا تو کیا ہوگا کہ آپ کی پرچیزنگ تو ہوئی نہیں اسی چیز اس کو آپ بہانہ بناتے ہیں کہ کمپنی کا سرور ڈاؤن ہے کمپنی میں تھوڑا اس سے بھیڑ بہت چل لہی ہے میں دو چار دن بات کراتا ہوں تو یہ ہے تو وہ بہت سارے مجھے ابھی ایک دو دن ٹائم نہیں مل پا رہا ہمیں پرسو نشچت کرا دوں گا یا دو دن بعد نشچت کرا دوں گا تو اس لئے اس کو آپ بہانہ بنا کے اور اس کو جو پیسہ ہے اپنے اوپر یوٹ کر لیتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ کمپنی میں یہ پرابلم چل لے یہ کمپنی میں وہ پرابلم چل لے ہیں اور اس کو آپ جو ہے ہٹا دیتے ہیں پیسہ یوٹ کر لیتے ہیں یہ جو ہے آپ بہت بڑی گلتی کرتے ہیں کیونکہ اگر یہ گلتی ہے اگر اس کا پیسہ اسی سمیہ آپ نے لگا دیا ہو وہ پیسے کو بلکل حرام سمجھے آپ کے لئے کیونکہ اگر آپ اس بیگیس میں ماندار رہیں گے تو آپ بہت آگے جانے والے ہیں اس پیسے کو آپ لگا دیا ہوتے آئی ڈی لگا دیا ہوتے تو کہیں نہ کہیں اگر وہ جوائن کر کے اس کو پلان بتاتے اور بڑھیل سے اس کی یعنی کی جو پروگرامیں وہ کر دیتے گولز وغیرہ سب کچھ لسٹ وغیرہ بنوا کے اس کے ساتھ کام کرتے تو آپ جو ہے بہت اوچائی میں جانے والے تھے اور وہ بندہ ڈائیمنٹ بھی جا سکتا تھا مگر آپ کیا کیا اس کو پیدا ہوتے ہی مار دے یا تو اس لئے جو ہے آپ کو یہ گلتی بلکل بھی نہیں کرنا ہے اور دوسرا ہے اسی میں کسی کی ایگو اور یہ بہت اچھا ہے ٹوپک نکل کے آیا ہے کسی کی ایگو کیونکہ جو انسان ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا چیز کیا ہوتا ہے ایگو آپ کہیں گے کہ اس میں کار لے لوگے تو کہتا ہے مجھے کار کی جعورت نہیں ہے آپ اس کو پلان جیسے ماں لیجے اپنے فرین کو پلان دکھانے گا ہے یا کسی نیو آدمی کو کسی پروسپیکٹ کو پلان دکھانے گا ہے تو وہاں آپ گلتی کیا کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے کہتے ہیں جیسے آپ کا متر ہے تو اس سے آپ کہتے ہیں میرے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے میں اس طرح کمپنی میں کام نہیں کرتا ہوں تم تو سالے اسی لائک ہو اسی لیے جو ہے تم کچھ کر نہیں پاؤ گا یہ ہے وہ ہے اب ماں لیجے کہ وہ نہیں جوائن کر رہا تو آپ نے دوست کو کہہ دیا کچھ لوگ اپنے جو نئے لوگ ہیں یا پروسپیکٹ ہے اس کو بھی لوگ کہہ دیتے ہیں تو کہہ کیا دیتے ہیں کہ تم نہیں کر پاؤ گا تم فالتو نے میرا سمجھ خراب کر دیا اب اس کو کیا کیا ایگو کو تھینس پہنچا دیا DRBาก Work client تجزیر آنئے میں اس کے لیے لگا اگر وہ جوائن کرنا بھی رہا ہوگا یا آپ دوبارہ فالو آب کرتے تو جوائن کرنا بھی ہوگا تو آپ سے جوائن نہیں کرے گا کسی اور ٹیم سے جوائن کر لے گا یا کسی اور بھی کام کر لے گا اگر آپ کامیاب میں ہو گئے تب بھی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا تو اس لیے کسی اور ایگو سے بلکل بھی نہ چھینڈ چھانڈ کر رہنا کیونکہ ایگو چھینڈ چھانڈ کریں گے تو آپ کا جو بجنی سے آگے نہیں بڑھنے والا ہے اور آپ کی وہ برائی کرے گا کیونکہ آپ سے کوئی بیتی مل لیتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی برائی جبور کرتا ہے اگر اگر ایگو سے اگر آپ نے چھینڈ چھانڈ کر دیا تو اس لیے جو ہے آپ کو کسی کی ایگو یعنی فیملی سے بھی نہیں چھینڈ چھانڈ کرنا ہے تیسرا اسی میں ہے فیملی اب ماں لیجئے کہ آپ نے پلان دکھانیا جا رہا ہے آپ سب لوگ کرتے ہیں پلان دکھانے گا کسی کے ہمارا جو بجنی سے relationship کا بجنیس ہوتا ہے پروارک بجنیس ہوتا ہے تو ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں کسی مطر کے گھر میں کسی نئے بیکتی کے یہاں جاتے ہیں تو اس کو پلان دکھانے گا اب گھر میں پلان دکھانے گا پلان دکھانے گا ہماری نظر کہاں رہتی ہے اس کے گھر پہ رہتے ہیں اس کے وائد پہ رہتے ہیں اینے کی بہن پہ رہتے ہیں اس پیکار کی جو نظریں ہیں اس کو آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے کیونکہ جو آپ کا پلان ہے اس میں دھیان رہنا چاہیے اور اس میں بلکل بھی دھیان نہیں رہنا چاہیے تو اس لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا جو دھیان ہے اس کو آپ پلان دکھانے گا اور آپ کو کیا کرنا ہے کہ ماننا ہے جیسے آپ کے اس کی بہن ہے تو آپ کی بہن ہوئی اس کی ماں ہے آپ کی بھی ماں ہوئے اور اس کی جو کوئی اس کی وائف ہے تو وہ بھی آپ کی بہن ہے ہوئے تو اس لیے جو ہے آپ کو یہ سب ماننا ہے اس کے فیملی ایگو پیسے چھنڈ چھان بلکل بھی نہیں کرنا تو اس پیکار سے اگر یہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو آپ کا بزنیس جو ہے بہت آگے جائے گا اور بہت زیادہ آپ ترقی کریں گے اگر آپ اس بزنیس میں نئے ہیں یا آپ کو کچھ سمیں ہو گیا ہے تو یہ ویڈیو جو ہے کیسا لگا آگے میں جو ہے یعنی کہ پیس میٹنگ کیسے کرنا ہے ہوم میٹنگ کیسے کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم آگے بتائیں گے تھری پاورز کے بارے میں بتائیں گے تو اس لیے ویڈیو کو جو ہے لائک کریے گا اگر اچھا لگا ہو اور اپنے دوستوں سیئر کریے گا اور میں آگے جو ہے بہت ہی آپ کے لیے بہت ہی پاورفل ویڈیو جو ہے بنانے والا ہوں موٹیویشن سمندیت اور نیٹورک مارکٹن سے سمندیت اس لیے جو ہے اس چینل کو جرور سسکرائب کریے گا نوٹیپیکیشن جرور آن کر دیجئے گا کچھ کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کریے گا کسی اور ٹاپنگ بات کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی کمنٹ کریے گا اس کو نیسٹ ویڈیو میں جرور منسن کروں گا اسی کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے نیسٹ ویڈیو میں اوکے تھانکس